برطانیہ کے معروف ماہرے قانون بریسٹر راشد اسلم کی جانب سے لندن میں ایک کارپریٹ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے سالیسٹرز، بریسٹرز، سیاستدان، میڈیا، کاروباری اور سماجی افراد سمیت مختلف کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی بیرچی فیو کے غلام حسین آوان رپورٹ کریں گے برطانیہ کے معروف ماہرے قانون بریسٹر راشد اسلم کی جانب سے لندن میں کارپریٹ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں ورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمائی سیاسی سماجی اور محضبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی روح پر ورد قریب کا آغاز خلاوت کلام پاک سے ہوا اس موقع پر ننے ناد خان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقتص میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیا تقریب میں شرکہ نے مہرے قانون بریسٹر راشد اسلم کی کمیونٹی کی حوالے سے خدمات کوس رہا ان کا کہنا تھا کہ قانونی اور سماجی حوالے سے بریسٹر راشد اسلم نے ہمیشہ کمیونٹی کو بھرپور سپورٹ کیا بریسٹر راشد اسلم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکہ کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افتار میں شریک ہونے والے ساتھیوں نے آ کر تقریب کی رونگ دبالہ کر دی ہے موسیقی 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 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاں نے ٹرسٹ کی فلاہی خدمات کو سراہا بین المذاہب افتار ڈینر کے حوالے سے برپور اظہار خیال کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیرمن المصطفی ویلفئر ٹرسٹ یوکی عبدالرزاق ساجد مانچسٹر کی معروف کاروباری شخصیت بلال غفور اور دوسرے شرکاں کا کہنا تھا کہ ملٹی فیت افتار ڈینر کا مقصد تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور خاص طور پر دوسرے مذاہب کو اسلام کے حقیقی تشخص سے اجاگر کرنا اس کے مصبت پہلوں سے روش راست کرانا اور ہمزان المبارک کی فضیلت اور اس کے برکات سے آگاہی دینا ہے المصطفی ویلفئر ٹرسٹ نے ایک کیا ہے اور یہ لنڈن میں بھی اور مختلف شہروں میں بھی یہ ہو رہے ہیں ٹومارو لنڈن کے ایک سٹی سینٹر ہے سانسلو ایریہ وہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے اور یہ سمجھ لیں ایک سٹریٹ پارٹی ہے فور ایوریون مانچہ سے ہمیں افتاری کا انتظام کیا گیا تھا جس میں بہت سے پاکستان نہیں آئے بہت سے غیر ملکی تھے جن کے لیے آج کھانے کا انتظام تھا یہ ہر سال کی طرح ہمیشہ کی طرح المصطفی نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو چیاریٹی کے حوالے سے اپنے خدمات ہیں وہ زیادہ تم دہی کے ساتھ زیادہ پر جوش طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں اور آج یہ جو افتاری کا پروگرام ہے مانچسٹر پیکیڈلی گارڈن میں یہ مانچسٹر سپرسٹورڈ کی طرح سے ہی فراہم کیا گیا ہے تمام کیا ہے افتار کا اوپن گرانڈ میں پیکیڈلی گارڈن میں مانچسٹر سپرسٹورڈ نے سپنسر کیا ہے علمصطفی ویل فیٹرس کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اصل اسلام کیا ہے رمضان کے حوالے سے ان کو پتا چلے اور وہ اصل اسلام کی پکچر سمجھیں so we're doing this oftaar from al-mustafa welfare trust and we do different things around around Britain so we have there's this thing where water for life then we have our orphan sponsorship ویل فیٹرس کی طرف سے ہم نے مچسٹر سیٹی سنٹر میں افتار ڈینر آرینجز کیا ہے جو کمیونٹی کے لیے ہے جس کے اندر کمیونٹی کے تمام مذہب کے لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے کہ اس ملکن رہتے ہوئے ہم تمام کمیونٹی کو مل کر لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاہی کمیونٹی اپنے محبت ہو اپنے پیار ہو ایک دوسرے سمجھنے کا موقع ملے المسوہ ویل فیٹرس کے ذریعے تمام افتار ڈینر کا تکڑلی گارڈر میں کھلے آسمان تلے افتار ڈینر کا انتظام کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی المسوہ ویل فیٹرس نے جس طرح اوپن افتار ڈینر رکھا ہوا ہے اور لندن میں مانچسٹر میں اور گدو نوا میں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں تو تمام اوورسیز پاکستانیوں کو مسلمانوں کے چاہیے جو اچھے کام کر رہے ہیں المسوہ ویل فیٹرس کے ان میں آگے بڑھیں مانچسٹر میں آج المسوہ کی طرف سے المسوہ ویل فیٹرس کی طرف سے ہمیشہ کی طرح آج افتار ڈینر کا انتظام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ جس طرح یہ لوگ اپنے لوگوں کے لئے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں موسوہ ویل فیٹرس والے ان کی ہمیشہ سپورٹ کرنی چاہیے اسی طرح یہ یوکے میں افتار ڈینر کرواتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ کھانا تقسیم کرتے ہیں ملٹی فیث افتار ڈینر میں چیئرمن علم مصطفی ویل فیٹرسٹ عبدالرزاق ساجد کاروباری شخصیت بلال غفور راجہ فیض سلطان وجاہد حسین آصف بٹ ملک عمران خلیل عدیل چہدری ڈاکٹر یونس پرواز اور اجاز ملی کے علاوہ ملٹی فیث کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد نائنٹی ٹو نیوز مینٹیسٹر عمران خان کے لاہور جلسے کو لندن میں بسنے والے اوورسیس پاکستانیوں نے یادکار کاراتے دیا انہوں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستانیوں کو جوہ سے ایک قوم بنا دیا ہے جلسوں میں پاکستانیوں کا جوش و خروش قابل دیت تھا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کھڑا ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو کمیابی ہوگی اور جس طرح اس نے پوری قوم کا جگا دیا ہے پوری قوم کا ایک مومنٹو بن گیا ہے اور ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں اس کے کہ اس نے پوری قوم کو جگایا ہے اور قوم امید کرتی ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو یہ حکومت ہے یہ جلدی الیکشن کروائے تاں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے میں سمجھتا ہوں تیس مارس انیس سو چالیس کے بعد جو اتنی گیدرنگ ہی کٹھی ہوئی ہے وہ امران خان نے ہی کٹھی کی ہے اور فل کراؤڈ تھا اور جو مور دین جو گراؤنڈ سے زیادہ لوگ تھے وہ آؤٹسائیڈ پہ تھے کچھ حکومتی لوگوں نے پبندیاں بھی لگائی اور رکافٹے کھڑی کی لیکن اس کو پار کر کے لوگ آئے ہیں خراج تحسین کے مستحق ہیں اور پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ امران خان کے ساتھ ہے حق اور سچ کے ساتھ ہے کیونکہ حق اور سچ کی لڑائی ہے اور ہم حق کے ساتھ ہیں باطل کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے اور سامراجی قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو پیچھے لے کے جائیں لیکن ان کی یہ ساشنہ کام ہوں گا کیای کا جلسہ جو ہے کل ایک یادگار جلسہ ہے لاہور نے تو ان کر دیا لاہور نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں شرکت کی میں دو تین چیزیں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں قوم بنا دیا ہم حجوم سے قوم کی طرف چلے گئے الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تقریر کے ادھارانی جو عوام میں جوش تھا وہ ایسے سامنے آیا کہ ایک نغمہ بجایا گیا مشہور اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے تو اس پہ عوام نے اس نغمہ کو ٹیک آور کیا انہوں نے کہا ہے امران ہٹانتے نہیں وکدہ جس طریقہ سے امران خان عوام سے باتیں کر رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سکول ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے ان کو بتا رہے سب چیزوں کے بارے کے اندر اس چیز کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ انپورٹنٹی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر امران خان کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں قرآن شریف کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر بہت زیادہ ذکر کرا گیا اور اس کو اسکولوں کے دوسرے پڑھائے جا رہا ہے تو اسی کے اندر اسی کے صاحب سے انہوں نے جو بات کری کل کے جلسے میں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کو کوئی لوگ برا نہیں سمجھتے بات انہوں نے اصل کری تھی جو اوپر والے لوگ اب سب لوگوں کو پتا ہے یہ اوپر والے کال لوگ ہیں جو کرپشن کو برا نہیں سمجھتے امران خان نے صرف بتانے کا مقصد یہی تھا کہ کرپشن ہی وہ جڑ ہے اس مہم کے دوران انہوں نے پارٹی امیدواروں سے ملاقاتی کی فوٹو سیشن میں حصہ لیا اور شینیوں سے بھرپور ووٹ کی اپیل کی قیسر حبیب کی رپورٹ دیکھئے سکوٹلینڈ میں بلدیاتی انتقابات کی گہمہ گہمی اروج پر ہے ملک بھر میں امیدواروں کے ساتھ ساتھ پارٹی رہنماؤں نے بھی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں سکوٹلینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے اپنی جماعت سکوٹش نیشنل پارٹی کے ییلو بس الیکشن مہم کا اغاز کر دیا انہوں نے سکوٹلینڈ کے شہر ڈنڈی سے اپنی اس منفرد مہم کی شروعات کی انہوں نے ڈنڈی کے لاحل بلند تاریخی مقام پر اس بڑی بس کو پہنچا کر ایک تقریب کا سامحول بنا دیا یہاں فرسٹ منسٹر نے ڈنڈی سے ایس این پی کے سولہ امیدواران کے ساتھ ملاقات کی فوٹو سیشن میں حصہ لیا اور سیلفیاں بنائی گئیں یہ بس مہم سکوٹلینڈ کے تمام شہروں میں جا کر مقامی کانسل امیدواران کی حوصلہ افضائی کرے گی اس ماقع پر نکولا سٹرجن نے عوام کو بھرپور طریقے سے پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا کہا تاکہ سکوٹلینڈ ایک خود مختار مملکت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے نائنٹی ٹو نے اسے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ہونے شہریوں سے بھرپور ووٹ کی اپیل کی کانسل لیڈر جان الیکسینڈر نے بھی اس دن کو یادگار کہا اور دنڈی کانسل کا منشور کے افتتاح پر نہایت جوش و جذبے اور خوشی کا اظہار کیا ہمارے کی بذرگی ہیں ہمارے کی اپنے کام سبس تونڈی آنسان جوش میں دنڈی آنسان جوش کے لاتے trzy سکی کام سنڈی دنڈی تاکے جو دنڈی شکے پاکے ستاکے سنڈیو چیدا دلیگا دوری جویں دنڈیو ڈنڈی سے دو اقلیتی امیدواران کا بلدیاتی الیکشن میں قسمت آزمائی پر نکولا سٹرجن نے اس کو پارٹی کا بہترین اساسہ کہا اور شاندار نتاج کے لیے پور امید ظاہر کیا کیسر حبیب 92 نیوز ڈنڈی سکوٹلینڈ امریکی راست ورجینیا میں چرچ کی جگہ تعمیر ہونے والی مسجد میں اللہ اکبر کی صدا ہے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آسان کی صدا بلند ہوئی تو علاقے کے در و دوار اللہ اکبر اور رہیال السلام کی آوازوں سے گونج اٹھے واشنگٹن سے رپورٹ کریں گے خورم شہزاد یہ پاکستان یا کوئی اور اسلامی ملک نہیں بلکہ امریکی ریاست ورجینیا کا شہر ہسٹورک اوکو کون ہے جہاں ایک تاریخی ایبلیز زرچرچ کو مسلم کمیونٹی نے خرید کر اسے اوکو کون مسجد الحسین میں تبدیل کر دیا ماہ رمضان میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر کھلی فضا میں ازان دی گئے جس کے لئے امریکی قوانین کے مطابق شہر کے میر ارنیپوٹا سے اجازت حاصل کی گئی لوگ دیوانہ وار مسجد کی طرف کھنچے چلے آئے موسیقی امریکہ میں اسلام تیسرا بڑا مذہب اور مسلمانوں کی تعداد چالیس لاکھ سے زیادہ ہے امریکہ کے پچاس ریاستوں میں مساجد دو ہزار دو سو ہیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مساجد بھی بڑھ رہی ہیں ایسے میں انٹرنیشنل پیس مشن کا کردار لائک تحسین ہے جو کہ نئی مساجد کے قیام میں پیش پیش ہے اور مسلم کمیونٹی کی امریکہ بھر میں آواز بن چکی ہے آج کا دن جو ہے خاص طور پر کس امزان ہے حضرت علی کرمولا وجہ القریم کا یوم شہادت بھی ہے اس موقع پر اللہ تعالی نے اس علاقے کو اور خصوصاً ڈاک صاحب کو یہ جو ہے نعمت بخشی ہے کہ آج جو ہے یہاں پر وجینیہ میں پہلی رفع بہر جو ہے جمعہ کی اذان دی گئی ہے و اما بنعمت رب کا فحدث الحمدللہ we've been blessed with this beautiful mask in the historic area of Aqqaqan and الحمدللہ today with the permission of mayor actually the mayor is the one who offered us to offer adhan outside in the community and الحمدللہ we had the blessing at the jummah prayer in ramadan شریف that in ramadan we took the contract to have this mask open here یہ شہر جس میں ہم کھڑے ہیں اس کا نام ہی historic Aqqaqan ہے اس کے نام میں اس کی گورنمنٹ کے کاغزوں میں اس کا نام historic Aqqaqan ہے اور یہ جو building جس میں ہم کھڑے ہیں جو مسجد ہے یہ بھی historic building ہے پہلے چرچ تھا ابنیزر چرچ اور اب الحمدللہ یہ Aqqaqan مسجد الحسین ہے اور یہ ہم نے ابھی دو مہینے پہلے شروع کی ہے اور ان دو مہینوں میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے تعاونوں میں آثر رہا ہے اور یہ خاص طور پر آج کا جو event تھا کہ مسجد کے باہر ہم نے پبلیکلی اعظام جو ہے اس کی آواز بلند کی ہے ہم ایک حصوری کل جگہ میں آج موجود ہیں اس جگہ کا نام ہے Aqqaqan وہ چھوٹی سے جگہ ہے اور اسپیشلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے یہاں پہ ایک نئے مسجد کے لیے الحمدللہ رمضان کا تیسر فرائیڈی بھی ہے اور جمعہ ہے آج ہم نے یہاں پہ نماز بھی پڑھ لی یہاں کا جو میرہ آئے بھی آئے تھے سارے لوگ یہاں آکے اور دعا کی اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آگے لے کے جائے انشاءاللہ ہوتا ہے آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے اسپیشلی یہ مسلم کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالی نے یہ بود بریج اور اس کے ساتھ ہی یہ Aqqaqan ایک چھوٹا سا آئیہ ہے یہاں پہ مسجد بڑی اچھی جگہ پہ دی ہے اور سب سے اس میں جو خاص بات ہو جی ہے آج جمعہ کا دن ہے یہاں کے جو میر ہے انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ باہر آزان دے سکتے ہیں یہ بیلڈنگ ہسٹوریکل بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ فرس ٹائم ایور ان ورڈینیا میں آزان ہوئی ہے ایڈون تنگ سو ان یونائیٹ سٹیٹ کہیں پہ بھی آزان ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ بیلڈنگ سٹارڈ ہوئی تھی ایٹین ایٹی تھری وچہ ایسٹوریکل بیلڈنگ تو جس کو ہم نے کنورڈ کیا ہے مسجد میں اللہ کا اللہ کھو کرو بار شکر ہے پورے امریکہ میں ہسٹری میں پہلی دفعہ مسجد کے باہر آزان دی گئی ہے اور یہ جو چرچ تھا 180 سال پرانا اور مسجد میں کنورڈ ہوا یہ سارا کریڈٹ سارے دوستوں کو سارے احباب کو جن کی اس میں شمولیت ہے اور جنہوں نے بھرپور ڈاکٹر نوری صاحب کا ساتھ دیا سب نے شرکت کر کے اس جگہ کو ہمیں عزت دی اور ہماری کمیونٹی کو انہوں نے بتایا کہ we are with you and this is a place where you can actually do your prayers and again next Friday کو جمعہ تلویدہ والے دن بھی ہمارے پاس یہاں پہ بہار آزان کے لیے اعتماع منقض ہوگا امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمان اپنے مذہبی تہوار شایان شان طریقے سے مناتے ہیں جمعہ تلویدہ پر بھی تمام مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے اور مسجد حسین کے لاؤڈ سپیکر سے ایک بار پھر آزان پورے شہر میں گنجے گی ہی علم فلاہ اللہ امریکہ میں ماہ رمضان کے مقدس ساتھیں ہوں یا پھر ان نماز عید کا مبارک موقع مساجد میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتے ایسے میں آنے والے سالوں کی ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے نئی مساجد کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے امریکہ میں مقیم کاروباری افراد نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے خورم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن ڈی سی متحدہ عرب امراض کے بانی ہز ہائنس شیخ زید بن سلطان الناہیان مرہوم کی انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں گزستہ روز دوبائی میں سالانہ زید ہیومنٹیلین ڈے منایا گیا تقریب میں پاکستان سمیت متعدد ممالی کی سفارت قانون نے شکر کی اور امراض کے بانی قائد کی خدمات کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا سید مدسر خوشنود کی رپورٹ دیکھئے ہر سال انیس رمضان المبارک کو امراض میں زید ہیومنٹیلین ڈے قومی جوش و جذبے کی طور پر منایا جاتا ہے ہز ہائنس شیخ زید بن سلطان انہیان مرہوم کی برسی کے موقع پر پورے امراض میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یو اے ای کے بانی قائد کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی شیخ حمید بن خالد بن المحمد القاسمی تھے تقریب میں عرب اور غیر ملکی سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت صحافیوں کو ان کی خدمات پر تعریفی اصناد اور شیلڈ سے نوازا گیا تقریب کے شرقہ اور سفارتکاروں نے اپنے خطاب میں بابائے امارات ہز ہائنس شیخ زید بن سلطان انہیان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ آج یو اے جس مقام پر کھڑا ہے اس میں ہز ہائنس شیخ زید بن سلطان انہیان مرہوم کی انتھک محنت شامل ہے تقریب کے میزبان ہز ایکسیلنسی علی محمد آل مازم عمر آل آسری حلیمہ صادق نومہ بوفکرین آلیہ شبلیہ اور دیگر شرقہ کا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہز ہائنس شیخ زید بن سلطان انہیان جیسی لیڈرشپ اور انسانیت کا دکھ رکھنے والی رہنما جیسا کوئی نہیں دنیا کو ان کی پیروی کر کے اللہ کے زمین کو امن کا گہبارہ بنانا چاہیے بال刻 wisdom پیروی کرنے والم پیروی کرتے ہیں فرمید زیادن سمیدسان نمی ترین د reciہ حلی تزیاد کرتے ہیں خیار moltی پیروی عبر رکھنے والم آمیداز دیگر سلاحالمین مدثر اگران با کسن ندیگر میرے عملisha Pladھیکن تیگر ہے سکر آپ کے لگر ریکی زیادنسانے کرنے کے لے ما ب uno signedفعال ، رئیس الفخری لرابطت فخر الوطن تطوعیہ على دعمو ومساندتو للفریق كل عام والامارات فامنوا امانوا استقرار يا رب اللہ یحفظ شیوخنا ویخلیهم فخر ودخر للامارات وللأمہ الاسلامیہ الحمدللہ الاحتفال نجح بوجود القناصر طالع عمرہ الشیخ احمید بن خالد القاسمی وسعادت القنصر خالد الشیخ وسعادت القنصر کنان جمهوریه العربیه السوریه والجمهوریه الباکستانیه كذلك ویزاكم الله خیر عالیه فعالیه زاید العمل الانسانی فكل شکر واتشرفت كذلك بتكريمی تشرفت بتكريمی من الشیخ احمید بن خالد القاسمی وكل شکر لكل من كان دیر هاد المجهودات و هاد الفعالیات کنشکرهم کاملین والله يحفظ كل شيخ دولت الامارات دکتور عالی المازم وشیخ خالد القاسمی على هادا اللی سوونا کنشکر لجميع مستر عالی کنشکر لاخت حالیمالی جاش اللی كانت من الاولین اللی سوونا باش نجیوه هنو کده تقریب میں پاکستانی تانسلیٹ ویزا کانسلر محمد ارسلان ستی نے خصوصی شرکت کی اور ایوارڈ وصول کیا دگر تانسل خانوں کو بھی ایوارڈز دیے گئے پاکستان اور امارات کی کمیونٹی کے تعلقات کو فروغ پر نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز مدسر خوشنود کو بھی ایوارڈ اور تعریفی سند سے نوازا گیا جبکہ معروف میڈیا پرسنیلٹی صلاح الدین خوکر کو ایوارڈ دیا گیا ایوارڈ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی روایتی کھانوں سے توازہ کی گئی سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ عرب امارات انٹرنیشنل میمن آگنا زر شہر میڈل ایسٹ کی جانب سے دبائی میں سینئر میمران کے عزاست میں سہور کا احتمام کیا گیا سہور میں آئی ایم او میڈل ایسٹ کی سینئر قیادت سمیت میمن کمیونٹی کے اہم شخصیات میں شرکت کی اور تنظیم کے آئندہ پروگرامز کو املی جامع بنانے پر لاحے عمل طے کیا گیا سید مدسر خوشنود کی رپورٹ متحدہ عرب امارات میں مقیم بزنس کمیونٹی کی جانب سے مہم مقدس میں افتار و سہر کی تقریبات کا احتمام جاری ہے اس مناسبت سے اگز اشتہ روز دبائی میں انٹرنیشنل میمن آرگنیزیشن کے بانی عبداللہ جانو حسن اور دیگر سینئر رہنماؤں کی جانب سے سہور خاص کا احتمام کیا گیا سہور میں آئی ایم او کے سینئر اہدداروں اور بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں نے بھر پور شرکت کی آئی ایم او میڈل ایس کی قیادت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہر سال رمضان المبارک میں سہری یا افتاری کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ کمیونٹی کو مل بیٹھنے کا موقع ملے اور تنظیم کے اگراز و مقاصد کے حوالے سے سہر حاصل گفتگو کی جا سکے تقریب کے مزبان عبداللہ جانو حسن ڈی جی ایس یازمین عبدگدہ والا چیرمن آئی ایم او میڈل ایسٹ ایونٹ کمیٹی یوسف چمارڈیا اور آئی ایم او کے سینئر اہنماؤں کا نائٹی ٹو نیوز سے خصوصی ایک گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا انٹرنیشنل میمن آرگنیزیشن پوری دنیا میں جہاں بھی میمن کمیونٹی مقیم ہے ان کی ممائدہ جماعت ہے میمن کمیونٹی کو اس تنظیم سے بہت سی توقعات ہیں اور آئی ایم او ان امیدوں پر پورا بھی اترتی ہے سال رمضان میں ہم اپنے سہری یا پھر افتاری کا پروگرام رکھتے ہیں تو اس بار سب نے بولا کہ بھائی اپنے شہور کا پروگرام رکھتے ہیں تو اس کے لئے شہور کا آج پروگرام رکھا ہے سہر کی پارٹی میں جو اے نا ابھی سب کو انوائٹ کیا ہے کہ جو اے نا آگے کی ڈیٹے کنفرم کرنی ہے اور آگے بریلینٹی سٹوڈنٹ ہے آگے جو اے نا کرکٹ کا میچ کے لیے جو اے نا یہ ساری چیزیں فائنلائز کرنی ہے تو ڈیٹی ڈیسائٹ کرنی تھی تو اس لئے آج یہ سارا پروگرام رکھا گیا ہے ورڈ میں اور اتنی اس کی میمبرسپ پری ہے اور ہر میمن کے دل میں آئی ایم او کے لیے بہت محبت ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز میں ہر ملک کے میمن احصہ لے رہے پروگرام اچھے کر رہی ہے الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے اللہ اس کو برکت دے اور خیر و آفیت کا معاملہ ہوئے ہمیشہ اللہ کریم اس کے لیے سب اچھا بہتری کرے امتیاز کالودی عمر بکھرانی نظر خالد فرمان سپاریوالا گیسٹ آف آنرس راج عبرہیم سپاریوالا شاہد علیہ سراؤ اور فہیم یکوب کے ساتھ سبھی کمیٹی میمبرز نے سحریک کی اورانے والے ایونٹس کے حوالے سے اہم فیصلے کیے شرکہ کا مزید کہنا تھا ہے کہ آئی ایم او کے پریڈ فارم سے بہت جلد سٹوڈنٹ ٹیلنٹ ایوارز اور کرکٹ ٹورنمنٹ منقد کرا جائے گا سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے شہر الخبر میں پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر رہنمہ اکمر پویز کی جانب سے افتار ڈینر دیا گیا جس میں سعودی شہریوں سمیت پاکستانی کمیونٹی کے مرد و خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت کی سعودی عرب کے شہر الخبر میں منقدہ افتار ڈینر میں شریک افراد کا کہنا تھا رمضان و مبارک اللہ کی عظیم نعمت ہے جو ہمیں تقویٰ اختیار کرنے اور پرہزگاری سکھاتا ہے ہمیں نیک عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے افتار ڈینر کے مذبان مسلم لگ نون الخبر کے سینئر رہنمہ اکمر پویز کا کہنا تھا سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی رمضان و مبارک کو نہایت کے احترام کے ساتھ گزارتی ہے جس میں پوری کمیونٹی ایک فیملی کی مانت سہر و افتار کی تقیبات سجا کر رمضان و مبارک کی باورکت ساتھوں کو دوبارہ کرتی ہے اور رمضان کی آخری عشر میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے افتار ڈینر میں مسلم لگ نون ریاد ریجن کے اہدداروں نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی خبر آپ نے جانی اب تک کے لیتنا ہی با خبر رہیے دیکھتے رہیے نینٹیو ٹو نیوز یوکی